موسیقی موسیقی ویڈیو تو آج کی جو ویڈیو کے پریسیٹ ہے بہت سپیشل پریسیٹ ہے رڈے اکس ایڈیٹر کے پریسیٹ ہے جسٹ ون کلک میں آپ اپنی فوٹو کو کسی بھی کلر ٹون میں ایڈیٹ کر سکتی ہے تو بہت اکمال کے پریسیٹ ہے ویڈیو کو آپ نے فل واج کرنا تو ان پریسیٹ کو یوز کرنے کے لئے سمپلی آپ کو سکس ٹیجر پاسورٹ کی ضرورت ہوگی تو پاسوڈ آپ کو ویڈیو میں کسی بھی حصے میں مل جائے گا اوپر والے سائڈ پہ تو پاسوڈ تین حصے میں ڈوائیڈ ہوگا پہلے حصے میں دو لٹر ہوں گے دوسرے حصے میں دو لٹر ہوں گے اور تیسرے حصے میں دو لٹر ہوں گے ایک پاسوڈ کی حصے کے دو لٹر میں بھی ویڈیو کو اوپر والے سائڈ پہ شکروا دیتا ہوں باقی کے پاسوڑ کے دو حصے اور چال اٹر آپ کو ویڈیو میں کسی بھی پارے میں مل جائیں گے یا کسی بھی حصے میں مل جائیں گے تو قائلی آپ نے ویڈیو کو سکیپ کر کے نہیں دیکھنا فل واش کرنا تاکہ آپ کو پری سیٹ کا پاسوڑ کا پتہ چل سکے اور آپ اس طرح کے پری سیٹ یوز کر کے جسٹ وان کلک میں آپ اپنی فوٹو کو کسی بھی کلر بھی ٹون میں ایڈڈ کر سکے یار بہت اکمال کے پری سیٹ آپ فل اچڈی ہائی کوالٹی میں آپ کی فوٹو کو ایڈڈ کر کے دیں گے تو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان پری سیٹ کو کیسے اپنے لائٹوم اپلیکیشن میں ایمپورٹ کرنا ہے اور ایمپورٹ کر کے کس طرح جسٹ وان کلک میں آپ اپنی فوٹو کو ایڈڈ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو قائلی چینل کو سبسرائب کر دیں بیل آئیکن کون کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کا نیا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس مو سکے اور آپ سب سے پہلے پری سیٹ یوز کر کے اپنی فوٹو کو ایڈڈ کر سکیں تو یار بہت اکمال کے پری سیٹ ویڈیو کو آپ نے فل وچ کرنا جب آپ کو اپنے پری سیٹ پر پاسوٹ شو ہو گیا سکس دیجٹ کا تو آپ اس طرح کے پری سیٹ یوز کر سکتے ہیں آئی اوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگتی ویڈیو کو لائک کر دیا کر ویڈیو کو فل وچ کیا کر اوپر والی سیٹ بھی جب پاسوٹ شو ہو گیا جائے گا تو آپ اس طرح کے پری سیٹ یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہوں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پری سیٹ کیسے اپنے لائٹ اوم اپلیکیشن میں امپورٹ کرنے ہیں تو اگر آپ کے پری سیٹ لائٹ اوم اپلیکیشن میں امپورٹ نہیں ہو رہے تو آپ نے پہلے پری سیٹ اگر آپ کے لائٹ اوم اپلیکیشن میں پہلے سے امپورٹ ہے تو پہلے آپ نے ان کو ڈیلیڈ کرنا پھر سے دوبارہ نئے پری سیٹ آپ نے دوبارہ سے امپورٹ کرنے تو آپ کے جو پری سیٹ مجھلی امپورٹ ہو جائیں گے تو چلتے ہوں آپ کو بتاتے ہیں کہ پری سیٹ آپ نے کیسے لائٹ اوم اپلیکیشن میں امپورٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی کوئی سی بھی ایک پی کے لائٹ روم اپلیکیشن میں امپورٹ کر لینے ہیں سمپلی آپ کے پاس لائٹ روم اپلیکیشن کا اس طرح کا انٹریفیس آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تو یہاں سے آپ نے یہاں آپ کو نیچے یہ والی اپشن نظر آ دیا پریسٹ تو آپ نے پریسٹ پہ کرنا کلک تو پریسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹریفیس آئے گا تو یہاں سے آپ نے یوارز والی اپشن کو سلٹ کرنا تو یہاں سے میں سلٹ کرلوں گا تو یہاں آپ دیشت ہیں ہمارے پاس کوئی بھی جو پری سیٹ اسٹم اویل لیبل نہیں ہے تو سمپلی آپ نے امپورٹ کرنے کے لئے اوپر 3 ڈوڑ پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے میں کرلوں گا 3 ڈوڑ پر کلک 3 ڈوڑ پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کے بعد تین اپشنز آئیں گی create پری سیٹ manage پری سیٹ اور import پری سیٹ تو ہم کریں گے امپورٹ تو یہاں آپ نے امپورٹ پری سیٹ پر کر لینا ہے تو امپورٹ پری سیٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کے پاس کوئی بھی انٹرفیس اوپن ہوتا تو سمپلی یہاں سے آپ نے کسی بھی انٹرفیس کو اوپن نہیں کرنا تو سمپلی آپ نے اوپر 3 لائنز پر کلک کر دینا تو یہاں سے میں 3 لائنز پر کلک کرنے کے بعد recent میں آپ کا فولڈر کسی بھی چیز میں اوپن نہیں made these videos document videos یا download کسی بھی چیز میں اوپن ہے تو یہاں سے آپ نے یہ والا فولڈر سلٹ کرنا اور اسی پر یہ آپ نے کر دینا کلک تو یہاں سے اس کو میں اوپن کرلوں گا تو اوپن کرنے کے بعد آپ کا فائل منجر اس ٹائم میں اوپن ہو جائیں گا آپ کا اس ٹائم میں یا اس ٹائم میں فائل منجر اوپن ہوگا تو آپ کے جو پری سیٹ ہیں وہ آئیں گے download والے فولڈر میں تو یہاں سے آپ نے download ایک فولڈر میں ڈونڈ لینے تو یہاں سے میں چلا جاؤں گا پری سیٹ فولڈر میں میرے پری سیٹ فولڈر میں پڑے ہیں تو اس کو میں اوپن کرلوں گا اوپن کرنے کے بعد آج میں آپ کے ساتھ RDX ایڈیٹر کے نیو اکس ایم پی پری سیٹ شیئر کروں گا تو یہاں سے میں RDX ایڈیٹر کے پری سیٹ ڈون لیتا ہوں تو یہاں یہ میں دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس پڑے میں RDX ایڈیٹر کے پری سیٹ تو ان کو موپن کرلوں گا تو سمپلی آج آپ نے کیا کرنا ایک پری سیٹ پر آپ نے لونگ پریس کرنا لونگ پریس کرنے کے بعد آپ نے اوپر 3 ڈوڈ پر کلک کر دینا 3 ڈوڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے بعد یہ دو اپشنز آجیں گے تو آپ نے سیلٹ آل پر کلک کر دینا سیلٹ آل پر کلک کرنے کے بعد ہمارے جو سارے پری سیٹ ایک ہی بار میں سیلٹ ہو جائیں گے آپ کو ایک ایک یا دو دو سیلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سمپلی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا سیلٹ پر کلک کر دینا تو یہاں سے میں سیلٹ پر کلک کر لوں گا تو یہاں سے ہمارے جو پری سیٹ ہے وہ لائٹ روم اپلیکشن میں پروگرس میں چلے جائیں گے تو یہاں سے آپ نے موبائل کو لوگ نہیں کرنا تو یہاں سے آپ نے موبائل کو لوگ نہیں کرنا ایک منٹ یا دو منٹ ویڈ کر لینا ویڈ کرنے کے بعد ہمارے جو پری سیٹ ہے وہ امپورٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے موبائل کو لوگ کر دیا یا بیک چلے گے ہمارے پری سیٹ کبھی بھی امپورٹ نہیں ہوں گے تو یہاں سے ہم تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں تو کچھ دیرے ویڈ کرنے کے بعد ہمارے جو پی سٹ ہے وہ لائٹ روم اپلیکیشن میں ایمپورٹ ہو چکے ہیں تو ہم آپ کو اوپن کر کے چک کروا دیتا ہوں تو یہاں سے ان کو اوپن کر لوں گا تو یہ اپڑے میں آر ڈی اکس ایڈیٹر کے پی سٹ تو یہ آگیا آر ڈی اکس ایڈیٹر کے پی سٹ تو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں جسٹ وان کلک میں آپ کی فوٹو کو ایڈڈ کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ چاہیں مرضی کلر گریٹنگ کر کے جسٹ وان کلک میں آپ اپنی فوٹو کو کسی بھی کلر ٹون میں ایڈڈ کر سکتے ہیں اگر بھائی کسے بھائی نے اپنے نام کے پری سٹ بنوانے سٹائلش نیم سے تو وہ میرا ویڈیو کے نیچے وارساب نمبر شور آپ نے میرے وارساب نمبر پر آکم اسے پریڈ پری سٹ لے بھی سکتے ہیں اپنے نام کے بھی پری سٹ بنوانے سکتے ہیں فوٹو ڈیٹنگ بھی کروا سکتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی یار ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کا نیا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں اور آپ سب سے پہلے پری سٹ یوز کر کے اپنی فوٹو کو ایڈڈ کر سکیں تو آج کی ویڈیو کو لیتنا ہی تو ملتے ہیں